اسلام علیکم خالص ہے فدین آپ کے ساتھ پانچ جون کی کال لے کے اچھا ان آپ سب میں پہلے ہم جو ہے جمعے کے سیشن کو تھوڑا فاہ ڈسکرسٹ کہہ لیتے ہیں جمعے کے سیشن جو ہے کافی انٹرسٹنگ تھا اس حساب سے کہ اوپر نیچے اوپر نیچے پورا دن ہوتا رہا آغاز کے ساتھ تو والیوم بہت کم تھے اور نماز کے وقت کے بعد کچھ والیوم آئے اس کے باوجود بھی چھے کروڑ پیشتر لاکھے والیوم انہیں بشک مارگیٹ تھوڑی اوپر کھلی مگر جو لیول بتایا گیا تھا فورٹی ون تھاوزن تھری نائنٹی فائی فور ہنڈرین ٹین میرے خیال میں اس کے اوپر مارگیٹ نہیں جا سکی صرف ایک شار پھائی ہے جو فورٹی ون تھاوزن فور زیرو تھری کا ہائی بناتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ایک شار پھائی بھی دیکھا جس نے ٹو تھرڈی سیون کو لو بنایا یہاں پر بھی اس نے اپنے جو بیریش ٹریگر تھا اس کو آنر کیا وہ فورٹی ون تھاوزن ٹو ہنڈین الیون وان ایٹی نائن پہ تھا آخری آدھے ایک گھنٹے میں دو کروڑ کا والیوم آ گیا جس سے مارکٹ کی کلوزنگ چھے کروڑ پہ شتر لاکھ کے والیوم کے ساتھ ہو گئی ورنہ اوورال مارکٹ میں پوزیشن اتنی اچھی نہیں تھی والیوم کے قاس طور پر اور اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ جمعیرات کے والیوم سے دیکھیں تو جمعیرات کے مقاملے میں تھرڈی سیون پرسنٹ والیوم زیادہ تھے تو سوچیں آپ کتنے کم والیوم میں مارکٹ ریٹ کر رہی ہے دنیا کی کچھ مارکٹس ایسی ہوں گے جس میں ایک سٹاک اتنا ٹریڈ کر لیتا ہوگا جتنا ہماری پوری مارکٹ ٹریڈ کر رہی ہے تو بری سم سیچویشن ہے یہ مگر بہرحال اس کے باوجود بھی ایک مسلسل جو ہے بلیو آف انویسٹر چونکہ میں اس کو اس طرح بھی دیکھوں گا کہ مارکٹ کی جو پارٹیفیپیشن ہے وہ بہت کم ہے اوورال پاکستان میں ایکٹیب اکاؤن کی تعداد بہت کم ہے پاکستان میں سٹاک مارکٹ انویسٹمنٹ یا ایکانومی پہ انویسٹمنٹ یا ملک میں انویسٹمنٹ کا جو طریقہ ہے سوچ ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے تو یہ تمام جینا ریفلیکٹ کرتی ہیں اور اتھی وجہ سے شاید والیوم بھی کم ہوتے ہیں اچھا یہ سپیشل آفر کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ہم نے پچھلے تین ہفتوں میں ایک ایک ایکسرسائز کی اور اس میں ہم نے ایک تری ڈیس فری کموڈٹیز گروپ بنایا جس میں ہم نے ان کو لائف کالے دکھائی اور پیر منگل بودھ ہم ان کو کالز دیتے رہے پھر جبراج جمعہ کو ہم نے ان کو ہمارے پروفیشنل گروپس کی اپ ڈیٹ دی پھر ہفتہ اتوار انہیں ہم نے آپشن دیا کہ اگر وہ سوال کرنا چاہے تو کر لیں تو مختلف طریقوں سے ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو جو ہے ٹریڈنگ کیسے ہو رہی ہے اور ہم کیسے کرا رہے ہیں یہ سب سمجھانے کی کوشش کریں تو بہرحال یہ تو ہم نے کوشش کی اس کے بعد اب ہم ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ لنک آج ہی شیئر کرانوں اب ہم ایک لنک شیئر کریں گے اپنے فری واتس اپ گروپ کا یہ بھی کموڈیٹیز کا ہوگا اور اس میں جیسے ہی ٹریڈ کمپلیٹ ہوگی تو اس کا جو ہمارا پروفیشنل گروپ کا پرم چارٹ ہے اور جو ڈسکشن ہے وہ ہم وہاں شیئر کریں گے جیسے جیسے ٹریڈ ہوتی جائے گی ہم اس کو وہاں شیئر کرتے رہیں گے تو جو لوگ فری آف کاسٹ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں کہ ٹریڈنگ ہوتی کیسے ہو کہتے رہی ہے بتایا کہتے جا رہا ہے کس طرح ایکزیکیوٹ ہو رہی ہے اور ہماری ڈسکشنز کیسی ہوتی ہیں اب ہم نے لوگوں کے انٹریس کے حساب سے اپنے جو پروفیشنل گروپ ہیں ان کو بھی دو میں چینج کر دیا ہے کیونکہ جو لوگ بہت ایکٹیو اور سیکھنے والے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ ڈسکشن بھی کر رہے ہیں کیونکہ میں بیلیف کرتا ہوں کہ جو سکلز ہیں ان کو بڑھاتے رہنا چاہیے میں آج اتنے سالوں کے بعد بھی روز ہی سمجھتا ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں تو یہی ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں تو میں انشاءاللہ تعلیٰ آج آپ کو فری گروپ کا لنک بھی دیتا ہوں اور ڈسکرپشن میں لنک ڈلوا دیتا ہوں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ اگر فری گروپ میں جانا چاہیں تو جائیں ایکسپیرینس کریں اور آگے چلتے ہیں ریپ اپ سیشن کی طرف ریپ اپ سیشن میں منڈے کی کال دکھائی ہے پھر آپ کو سیکنڈ اس میں میں چارٹ دکھا رہا ہوں کہ ویکلی پوزیشن میں بیچ میں ایک چھوٹا باکس ہے اور ڈیلی پوزیشن کی ہے ڈیلی اور ویکلی پوزیشن دکھا رہا ہوں تو ڈیلی اور ویکلی پوزیشن اتنی بری نہیں ہے مطلب اگر آپ دیکھیں تو سمحلنے کی کوشش کی ہے ویکلی اور ڈیلی پوزیشن چارٹ پہ کم اوبیش ایک جیتی ہیں اور جمیکہ سیشن بھی اچھی امید نے لیے ہوئے تھا بے شک والیوم کم تھے اور اوبرال ویکلی کیونکہ ویکلی کا آغاز دو دن کی تیزی سے ہوا پھر دو دن کی مندی ہوئی اور پھر آخری دن پانچ جمعہ جو تھا اس میں تھوڑی سی افیلٹ ہو گئی تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مکس سنٹیمنٹ ہے 387 پوائنٹ ہفتے میں بڑے والیوم ضرور کم رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی پرٹیسپیشن لیمیٹیڈ تھی باوجود اس کے کہ کچھ میجر فرنمنٹل اپ ڈیٹ ہم نے دیکھی ہیں کارپوریشنز میں بونسز کا شور اور ریزرف جو ہیں اس پر ٹیکس لگنے کی وجہ سے کارپوریشن جلدی جلدی اپنی میٹنگز کر رہی ہیں اور کسی نتائش پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں تیس مہی کو سنچری پیپر کی کال دی تھی آپ لوگوں کو سمجھایا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سنچری پیپر کہاں آ گیا آج جو ہم کال دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ تمام ایسے ہی سٹاک ہوں گے جیسے سنچری پیپر ہیں تو یہی وہ سٹاک ہیں جو انڈیکس کو سپورڈ بھی دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں انڈیکس نے اچھی موف بنائی تھی آٹھ سو ستالیس پوائنٹ کے بینڈ میں ٹریڈ ہوئی تھی ہائی اور لو سے اگر ہم ویکلی دیکھیں اور آغاز کے ساتھ مارکٹ کیسے اوپر بھاگی تھی چالیس ہزار ایک تھا میرے خیال میں یا اکتالیس ہزار اکتالیس ہزار کے لوگ کے ساتھ اوپر بھاگی تھی اور پھر اس کے بعد اس نے ہائی بنا لیا تھا اکتالیس ہزار آٹھ سو باون اور اکتالیس ہزار آٹھ سو باون وہ لیول تھا جو آپ کو پچھلے منڈے کی کال میں اٹموس لیول دیا گیا تھا اور پچھلے منڈے کی کال میں چالیس ہزار نو سو نو کا ایک لیول تھا جس کے نیچے آپ کو کہا تھا کہ منڈی ہو سکتی ہے تو مارکٹ اس کے نیچے گئی ہی نہیں اپنے ہائیس لیول کو اچھیف کیا تو میرے خیال میں بغیر والیوم کے یا کم والیوم کے مارکٹ کی یہ موف جو تھی بڑی اپریشیائٹنگ تھی ایک بات اور جو میں نے مارکٹ میں نوٹس کی کہ مارکٹ اس میں بہت زیادہ فوکس ہے جو فرنمنٹل اپ ڈیٹس کارپریشنز میں ہو رہی ہے اور ان کا جو پوزیٹیو یا نیگٹیو ایمپیکٹ مارکٹ میں آگے ہونے والا ہے اس کو لے کر بڑی سیریس ہے دوسری اہم بات مارکٹ اس بات میں بھی بڑی فوکس ہے کہ نئی جناب آئی ایم ایف کی طرف ہم جا رہے ہیں بجٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس کے نتائج بھی حوصلہ افضاء ہو سکتے ہیں اور ویسے بھی اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو بجٹ کے بعد مارکٹو پر جاتی ہے تو اوورال اگر میں دیکھوں تو میں تو پچھلے چند مہینوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ دوہدار تیس جو ہے دوہدار تیس کے بارے میں دو باتیں میں نے کی تھی نمبر ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بائنگ کا سال ہے جو بائنگ کر لو اس میں اگر لانگ ٹرم ہو شارٹ ٹرم کی تو روز کالیں آتی ہیں ان کی سٹریٹیجی سبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے میں نے کہا تھا دوہدار تیس جو ہے بیسٹ یر ہے بائنگ کا پھر ایک دو جگہ میں نے یہ بھی کہا کہ جون تک صرف بائنگ ہے تو میرے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ان چار پانچ مہینوں میں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ دوہزار تیس بائنگ کا سال ہے جون تک تو بائنگ ہی بائنگ ہے اور اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے وہ جولائی کی بھی دس دن مل جائے مگر میجرلی جون بائنگ ہے کیونکہ جولائی سے پرفارمنس شروع ہو جائے گی جولائی اور اگرس میں مارکٹ کی پرفارمنس ہے جو کہ سپٹمبر کے پہلے دوسری ہفتے تک چل سکتی ہے یا نہ چلے پھر سپٹمبر میں پروفٹ ٹیکنگ ہے اور سپٹمبر کی پروفٹ ٹیکنگ نومبر تک جا سکتی ہے یہ آپ کو ایک اوورال آگے کا ویو دے رہا ہوں جو مجھے مارکٹ میں نظر آ رہا ہے مارکٹ ان تمام چیزوں کو فوکس کرے گی اور مارکٹ ٹھک چکی ہے ڈپریس رہ کے پولیٹیکل مسائل کی وجہ سے جو عدم استحقام ہے ہاں اگر کوئی نیا پولیٹیکل ٹرمائل ہوگا تو مارکٹ اس کا اثر ضرور لے گی ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو اگنور کر رہی ہے تو وہ جانتی ہی نہیں وہ تو آبیسلی پولیٹیکل معاملات کا ایمپیکٹ ایکانومی پہ تو آتا ہی ہے پچھلی حکومت میں دس وزیر قضانہ چینج ہوگا اس حکومت میں دو وزیر قضانہ چینج ہوگا آئی ایم ایف کے معاہدے کمپلیٹ نہیں ہوئے تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل عدم استحقام سے بڑا فرق پڑتا ہے ہر بارہ اوبرالل سیچویشن کنکلوڈ کر دوں اگر پورے ہفتے کی تو مجھے تو جناب بلز میں ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے آنے والے ہفتے میں کچھ نہ کچھ پرفارمنس کے لیے بیتاپ ہے وہ اور ایم شور کہ آنے والا ہفتہ آپ کے لیے ایکسائیٹمنٹ کا ہوگا بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ نہیں رکھنی چاہیے ریالیٹی جسٹیفائیڈ ہونا چاہیے والیوم دیکھیں حالات دیکھیں پرچیس پاور دیکھیں انٹریس ریٹ کو دیکھیں سپنڈنگ کو دیکھیں روٹیشن آف مانی کو دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ملو پہ کس طرح چل رہی ہیں انفراسٹرکچرڈ ڈیولیپمنٹ کو دیکھیں مگر اب آنے والی حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اگر ایکانومی کے پیئے کو چلانا ہے تو کچھ چیزیں لازمی کرنی پڑتی ہیں ایک تو جو غریبوں کے ایک دو پروگرامز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اور سب میں اہم ترین چیز ہوتی ہیں انفراسٹرکچرڈ ڈیولیپمنٹ نوکریہ بھی کریئٹ ہوتی ہیں اور جو ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے اس سے اسوسیٹ انڈسٹریز کو بھی فائدہ ہوتا ہے جیسے روڈیں بنتی ہیں اور ہسپتال بنتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے اوورال ایکانومی کا پیہ چلتا ہے تو حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے بہرحال ایک ادنا سے سوچ ہے میری میں اتنا تو نہیں جانتا فنڈمنٹلز آف ایکانومی کے بارے میں یا معیشت کے بارے میں میرا کام تو ٹیکنیکل انالیسز ہے مگر اپنے تجربے میں جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ نظر آتی ہیں میں حیران ہوں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو فائنانس کی منسٹری کو ہولی کرتے ہیں اور یہ کیا اتنے جاہل ہیں یہ جاہل نہیں ہے یہ فوکس نہیں ہے جو بے شک سمجھدار ہوتے ہیں پڑے لکھے بھی ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں مگر ان کا فوکس اپنے الیکٹرال ووٹ پہ ہوتا ہے کہ ان کے جو پولٹیکل کیپٹل ہے وہ متاثر نہ ہو اس وجہ سے وہ اس طرف فوکس نہیں کر پاتے ہمارا کوئی پولٹیکل کیپٹل تو ہے نہیں تو ہم تو سیدھے سیدھے بات کر دیتے ہیں مگر یہ لوگ جو ہیں سیدھی بات نہیں کرتے یہ کام وہ کرتے ہیں ایکشن وہ لیتے ہیں جس سے سیاسی طور پر ان کو فائدہ ہو چھوڑیں اس کو ویک اور جمعہ کی کلوسنگ دونوں امید دلارہی ہیں کہ مارکٹ پرفارم کرے گی ایک تالیس ہزار چار سو اٹھاسی پانچ سو چھے کو میں امیڈیٹ ٹارگٹ دیکھ رہا ہوں ایک تالیس ہزار چار سو پینسٹھ سات سو پچاس تک بھی مارکٹ کی امید کر رہا ہوں مجھے اس ہفتے پتہ نہیں کہ بیالیس ہزار اچھیو ہوتا ہوا بہ آسانی نظر آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بیالیس ہزار اچھیو ہو جائے گا اس ہفتے بس اللہ کرے کہ والیوم بڑھ جائے اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ کانسیسٹنسی ڈائریکشن ویڈ والیوم تو یہ تھوڑی سی سپورٹ یہ مل جائے میں تو پھر انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے تو بیالیس ہزار کی امید ہے مجھے سیلنگ پریشر ایک تالیس ہزار دو سو گیارہ ون فورٹی نائن کے نیچے پیدا ہو سکتا ہے اور والیوم کی کمی تو آپ کو اسی وقت نظر آ جائے گی اگر مارکٹ فورٹی ون تھاؤزن تری ونائنٹی فائف کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے اگر اس کے نیچے نیچے رہتی ہے تو آپ والیوم کی امیدیں مت رکھیں اور دو سو گیارہ ون فورٹی نائن کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو پھر تو سیلنگ آ سکتی ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ایک فورٹی ون تھاؤزن فور ہنڈڈ کی اوپر مارکٹ ریڈ کرتی ہے تو پھر ہر توڑنے والے ریڈیسٹنس کچھ تو اس میں ٹارگیٹس ہیں ہمارے ہر توڑنے والے ریڈیسٹنس پہ مجھے بھل کی طاقت بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے باوجود اس کے کہ یہ جو ہفتہ ہے بڑے برائے نام کچھ اضافے کے ساتھ بند ہوا ہے ایٹی سیون نہیں ایٹی سیون نہیں تین سو سمتنگ پوائنٹ کے نہیں میرے قیال میں تھوڑا تھا جمعہ جو ہے برائے نام اس کے ساتھ کلوز ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی میں امید ہوں کہ اچھا پرفارم ہوگا 387 پوائنٹ میں نے چیک کیا ہفتہ جو برائے نام کلوزنگ کے بات کر رہا ہوں میں صرف 387 پوائنٹ بڑھیں کوئی بات نہیں مگر جو اس کا امپیکٹ ہے مارکٹ پہ جس شکل میں مارکٹ نظر آ رہی ہے چارٹ پہ مجھے وہ مجھے کافی ٹیمٹنگ اور ایکسائٹنگ نظر آ رہی ہے تو امیدیں دو اوپن ہے میری اور میں آنے والے ہفتے میں مارکٹ کو بیالیس ہزار چیز کرتا دیکھ رہا ہوں مگر ان تمام جیزوں کے باوجود میں ہمیشہ جس طرح رس مینجمنٹ پہ آپ کو وہ کہتا ہوں زور دیتا ہوں تو وہ میں ضروری آدھان ہی کراؤں گا کہ بے شک کہ سب کچھ اچھا ہو رس مینجمنٹ نہیں چھوڑنی بھائی اسٹاپ لاؤس اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے اور مزیدار بات یہ ہے کہ اسٹاپ لاؤس پہ نکلنا ہے پھر کچھ اسٹاک ایسے ہیں جن کو دوبارہ بھی بائی بیک کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ ابھی جو اسٹاک پرفارم کریں گے وہ بہت سارے ایسے اسٹاک ہوں گے جن کے والیوم ٹاپ والیومر نہیں ہوتا یعنی کہ وہ دس اور پانچ ہزار والیوم میں ٹریڈ کرتے ہیں اور آج کل پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے والیوم میں ٹریڈ کریں گے تو وہ والیٹائل بھی رہنگے اگر کسی نے بیس ہزار کی بائی یا سیل کر دی تو وہ مارکٹ اوپر نیچے ہو اس کی مطلب وہ پرائیس اوپر نیچے ہو جائے گی تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے مارکٹ میں اب جب تیس مئی کی کال دیکھ رہے ہیں سینچری پیپر آپ کو نیچے ملا نہیں ملا حالانکہ اوپر جا رہا ہے جا کے دیکھیں آپ اکتیس مئی کو کیا ہوا اکتیس مئی دی نا نہیں پہلی جون کو تیس مئی اور پہلی جون کی کالیں دیکھیں اس کی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیوں یہ سٹریٹیجیز بیان کرتا ہوں میں سٹاک کی کیمیسٹری کو سمجھیں ہر سٹاک کی کیمیسٹری ہے الگ الگ ہے اس کے حساب سے اپنا دماغ بنا ہے لہذا اگر نکل بھی جائیں تو فوری طور پہ اگر وہ سٹاک میں رکھنا ہے آپ کو آگے اور جانا ہے تو یہ کئی سٹاک ایسے ہیں جو کافی اوپر جا رہے ہیں تو اگر آگے اور جانا ہے تو نکلیں ٹریلنگ سٹاپ لاؤس پہ اور رائٹ اوے ٹارگیٹ کریں نیچے پھر مال ملے گا یہ جو دو دو تین تین ڈالر کا کشن بنے گا کہ نیچے آکے دوبارہ لیں گے اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا کہ اگر دو ایک دن کے لیے انڈیکس کیونکہ ہو سکتا ہے دو ایک دن کے لیے انڈیکس تھوڑا لیمیٹیڈ ہو جائے مارکٹ میں زیادہ موو نا بنے جاتا ہم دیکھ رہے ہوتا رہتا ہے چار کروڑ کا بھی والیوم دیکھا ہے پچھلے افتے میں ایک دن تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ اس وقت بھی پروفٹ میں کھڑے ہوں گے تو لہذا میرا مشورہ ہے کہ اپنی سیلیکشن میں بڑے فرنمنٹل رہی ہے فرنمنٹلی سٹرونگ اور میں تو آپ کو سکریپ کال پچھلے کئی دن سے صرف سٹرونگ اور سیلیکٹیو سٹاکس کی دے رہا ہوں فرنمنٹلی سٹرونگ آپ نے نوٹس کی ہو گئی یہ بات کہ میں انٹرادے کی بھی کال جو دے رہا ہوں اچھے فرنمنٹل سٹرونگ میں دے رہا ہوں اور ایک میں آپ کو مفت مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں بہت سے سٹرونگے جو بڑی بونس کی باتیں ہو رہی ہیں بونس دیں گے میرا مشورہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے بک کلوزر کا انتظار کر کے بونس لیں باہر نکلیں جو ہائپ بن رہی ہے اس کا پیچھا کریں پورا اوپر جائیں اوپر جا کے مال بیج دیں بک کلوزر سے ایک دو دن پہلے مال بیج دیں اور آرام سے بیٹھ جائیں اچھا سٹاک ہے بہت اچھی بات ہے دوبارہ خریدیں گے بک کلوزر ہو جانے دیجئے بونس ڈسپیچ ہو جانے دیجئے مال خریدیں گے جمع کریں گے نیچے پھر ہم اس دس بیس پچیس دن کے لیے اپنی انویسٹمنٹ کیوں بلوک کریں ذرا سوچئے گا تصور کیجئے گا تو یہ میرا آپ کو ایک فری مشورہ ہے اور ایک بات اور یاد رکھی کہ مارکٹ میں جو والیوم چل رہے ہیں اگر شیئر کا فلڈ ہوگا بونس شیئرز آئیں گے لوگوں کا انٹریس بڑھے گا تو اس پہ مارکٹ کا ایمپیٹ کیا ہوگا ہے انڈیکس بھلے نیچے نہ گرے انڈیکس بھلے نیچے نہ گرے مگر وہ سٹاک جو ہے اپنے آپ کو ری ایڈجس کرے گا ایڈجسمنٹ ہوتی ہے چاہیے ڈیویڈنٹ ہو بونس ہو جب کھالی اس کو کہتے ہیں کھالی ہو جاتا ہے سٹاک جب وہ ایسی پی آف ہوتی ہے جب پی آف جب ہوتی ہے تو سٹاک اپنے آپ کو کھالی کرتا ہے تو جب سٹاک کھالی کرے گا تو ری ایڈجسمنٹ کر کے اپنی نئی پوزیشن نئی سپورٹ فارم کرے گا تو اس میں اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہفتہ دو ہفتہ کبھی کبھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ بھی لگتا ہے جو سلو موونگ سٹاک ہیں دو دو تین تین مہینے لے لیتے ہیں تو بھائی وہ جو ٹائم ہے یعنی کہ اگر ڈیڑھ مہینہ ایک ہی ریڈ پہ وہ ٹریڈ کر رہا ہے بیس پچاس پیسے اوپر بیس پچاس پیسے نیچے تو اس میں انویسمنٹ بلوک کر کے کیا فائدہ ہے تو اس وقت اس کو ٹارگیٹ کر کے ایکیومیلیٹ کیجئے یہ میرا فری مشورہ ہے باقی آپ لوگ بہتر سمجھنے والے ہیں دعا کروں گا کہ بہت کامیاب رہے اللہ تعالیٰ آپ کی انویسمنٹ کو محفوظ رکھیں صحت من رکھیں ہمارے لئے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم تو ٹریڈ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایکانومی کو بھی بہتر رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ